نایم اللہ وفرمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریز اسم نایم اللہ تو چلے دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمتو پوائسز ویڈ از ہمتو پوائسز ہمتو پوائسز ہمتو پوائسز پرادکشن آف ٹیلی بلد سیلس ویڈ بلد سیلس مٹو ٹیلی بلد سیلس اگر ہم اس کی ایک دوسری ڈیفینیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ it is the proliferation, maturation and differentiation of red blood cells, white blood cells and platelets as known as hematopoiesis اب ہم آتے ہیں ایریترو پوائیشز کی طرف what is ایریترو پوائیشز it is the production of ایریترو سائٹس as known as ایریترو پوائیشز اب اگر ہم اس کی ایک دوسری ڈیفینیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح ہوگا it is the proliferation, maturation and differentiation of ایریترو سائٹس from ایریترو پوائیشز stem cell as known as ایریترو پوائیشز ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں لیکو پوائیشز کی طرف what is لیکو پوائیشز it is the production of لیکو سائٹس as known as لیکو پوائیشز لیکن یہ لیکو پوائیشز جو ہوتا ہے یا لیکو سائٹس جب بھی پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ کہاں سے ہوتا ہے یہ basically timus سے ہوتا ہے spleen سے ہوتا ہے lymph nodes set ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی کیا ہو جاتی ہے production ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں میکا کیریو پوائیشز کی طرف یا ترمبو پوائیشز so what is ترمبو پوائیشز it is the production of platelets as known as ترمبو پوائیشز اب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں لیم فو پوائیشز so what is لیم فو پوائیشز it is the production of لیم فو سائٹ is known as لیم فو پوائیشز لیم فو پوائیشز کی ایک اور definition بھی ہے it is the proliferation maturation and differentiation of لیم فو سائٹ is known as لیم فو پوائیشز اب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اگ رینلو پوائیشز so اگ رینلو پوائیشز is the proliferation maturation and differentiation of لیم فو سائٹ and مانو سائٹ is known as اگ رینلو پوائیشز اگ رینلو پوائیشز اگ رینلو پوائیشز کیا ہے basically یہ پرڈکشن ہے کس کی مانو سائٹ کی اور لیم فو سائٹ کی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اگ رینلو سائٹ اور جب اگ رینلو سائٹ کی پرڈکشن ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے اگ رینلو پوائیشز اب ہم آتے ہیں گرینلو پوائیشز کی طرف لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گرینلو سائٹ کیا ہے گرینلو سائٹ کے اندر تین بیسک سلس ہمارے پاس آتے ہیں نیوٹروفیلز ازینوفیل بیزوفیل ٹھیک ہے اب ہم اس کی ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں گرینلو پوائیشز it is the production of ازینوفیل بزوفیل and neutrophil is known as granulopoیشز amb ack вер ڈیفنیشن بی ہے it is the پرویفرائیشن ماتوریشن اور دیفرینیشن آف نوتروفل بازوفل اور ازینوفل اس نون از گرنلوپویسی